ہارتی ہے جنتا پارٹی کے سنصدی دل کے دیتا یوم ینڈیے کے سنصدی دل کے نیتا اور لوگ شبھا کے نیتا کے روپ میں مانی نرندر بودی جی کے نام کا پرستاؤ کرتا اس کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے ہوتا ہوں اس سبھاگرہ میں اپستیت NDA گھٹک دلوں کے سبھی نیتا گان نو نرواچیت سبھی سانصد گان اور ہمارے راج سبھا کے بھی سانصد گان آپ سب کا ردے سے بہت بہت آبھار وقت کرتا مرینے خوشی کی بات ہے کہ اتنے بڑے سمو کو آج مجھے یہاں سواگت کرنے کا آؤثر ملا ہے جو ساتھی ویجائی ہو کر کے آئے ہیں بے سبھی ابھی نندن کے ادھکاری ہیں لیکن جن لاکھوں کارکرتاؤں نے دن رات پریشم کیا ہے انہوں نے دن دیکھانا رات دیکھی اور اتنی بھینکر گرمی میں ہر دل کے کارکرتاؤں نے جو پرشارت کیا ہے پریشم کیا ہے میں آج سمویدھان صدن کے اس سینٹرل ہول سے سر جھکا کر کے ان کو پرنام کرتا ہوں ساتھیوں میرا بہت سو بھاگ ہے کہ انڈیا کے نیتا کے روپ میں آپ سب ساتھیوں نے سرو سمتی سے چون کر کے مجھے ایک نیا دائی تو دیا ہے اور اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت آبھاری ہوں گرتی کے جیون میں ایک میں جوابداری کا احساس کرتا ہوں جب دوہجار انیس میں اس صدر میں میں بہت بول رہا تھا آپ سب نے مجھے نیتا کے روپ میں چونہ تھا اور تم میں نے ایک بات پر بل دیا تھا بشواس آج جب آپ مجھے پھر سے ایک بار یہ دائی تو دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں کے بیچ ہم آپس میں بشواس کا سیتو اتنوں مجبوت ہے یہ اتوٹ لسطہ بشواس کی مجبوت دھراتل پر ہے اور یہ سب سے بڑی پونجی ہوتا ہے اور اس لیے یہ پل میرے لیے بھاو کرنے والے بھی ہیں اور آپ سب کے پرتی چیتنا دھنیوات کروں اتنا کم ہے ساتھیوں بہت کم لوگ ان باتوں کی چرچہ کرتے ہیں ساتھ ان کو سوٹ نہیں کرتا ہوگا لیکن ہندوستان کے اتنے مہان لوگ تنتر کی طاقت دیکھئے کہ NDA آج دیش میں 22 راجوں میں لوگوں نے ان کو سرکار بنا کر کے سیوا کرنے کا موقع دی ہمارا یہ بھارت کا آتما ہے بھارت کی جڑوں میں جو رچہ بسا ہے اس کا ایک ارتھ میں پرتیبیم بھائی ہے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی نظر کریں ہمارے دیش میں دس ایسے راجے جہاں ہمارے آدیواسی بندھوں کی سنکھیا پربھاوی روپ سے ہے جہاں آبادی آدیواسیوں کی زیادہ ہے ایسے دس راجوں میں سے سات راجوں میں NDA سیوا کر رہا ہے ساتھیوں ہم ہم سروپنت سمبھاو کے ہمارے سمبیدھان کو سمرپیت ہے اور دیش میں چاہے ہمارا گوہا ہو یا ہمارا نورت اسٹ ہو جہاں بہت بڑی ماترہ میں ہمارے عیسائی بھائی بن لیتے ہیں آج ہم ان راجوں میں بھی NDA کے روپ میں سیوا کا آؤسر ہمیں ملا ساتھیوں پری پول ایلائنس ہندوستان کے راجنیتی کے اتحاس میں اور ہندوستان کی راجنیتی میں گڑھوندن کے اتحاس میں پری پول ایلائنس اتنا سفل کبھی بھی نہیں ہوا ہے جیتنا کی NDA ہوا ہے اور یہ گڑھوندن کا بیجے ہم نے بہومت حاصل کیا ہے اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں شبدہ الگ ہوں گے لیکن میرے بھاؤ اس میں ایک ساتت ہے سرکار چلانے کے لیے بہومت آوشک ہے لوگ تنتر کا وہی ایک سدھانت ہے لیکن دیش چلانے کے لیے سرب مت بہت ضروری ہوتا ہے اور میں دیش واسیوں کو یہاں سے بیش واسی دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس پرکار سے ہمیں بہومت دے کر کے سرکار چلانے کا سوہ دیا ہے یہ ہم سب پہ دائیت ہیں کہ ہم سرب مت کا نرنتر پیاس کریں گے اور دیش کو آگے لے جانے کے لیے ہم کوئی کوڑ قصر نہیں چھوڑیں گے ساتھیوں ڈی 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 سال لگا رہا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں ہوں سب سے سفل الائنس ہے ہم گرم سے کہت رکھنے سرکار چلانے کا کچھ دلوں کا جمع وڑا نہیں ہے یہ لگا ایک آرگین ایلائنس ہے اور یہ ملیہ جنتہ ملیوں کو لے کر دے نیرانتر آگے بڑھنے کا اور دیش کو آگے بڑھانے کا پریاس کیا ہے جیسے میں نے کہا مکت من سے راجنیتی کے بشلسک اگری بشلسک کریں گے تو دیکھیں گے کہ انڈیا کا جو لوگ دیکھتے ہیں نا اس میں ایک کومن چیز نظر آتی ہے اور وہ ہے گوڈ گوورننس ان سب نے اپنے اپنے سمائے میں اپنے اپنے کارکال میں جب جب جہاں سیوہ کرنے کا موقع ملا ہے گوڈ گوورننس اس دیش کو دیا ہے اور اس پکار سے اینڈیا ایک پکار سے اینڈیا کہتے ہی گوڈ گوورننس یہ اپنے آپ پریائے باچی بن جاتا ہے سادھیوں ہم لوگوں کے سب ہی کے کارکال میں چاہے میں گجرات میں رہو ہو رہا ہو یا بابو ہمارے آندھر میں رہے ہو ہو یا نتیجنے بہار کے لیے بھرپور سیوہ کی ہو ہم سب کے اندر کینڈر بندو میں گریب کا کلیاں کینڈرست رہا ہے اور دیش نے اینڈیا کے گریب کلیاں کے گوڈ گوورننس کے دس سال کو دیکھا ہے اتنا نہیں میں کہہ سکتا ہوں دیش نے اسے جیا ہے جنتا جناردن نے سرکار کیا ہوتی ہے سرکار کیوں ہوتی ہے سرکار کس کے لیے ہوتی ہے سرکار کیسے کام کرتی ہیں اس کو پہلی بار انبھاو کیا ہے ورنہ جنتا اور سرکاروں کے بیچ میں ایک کھائی کی بیوستہ ہی بنی ہوئی تھی ہم نے اس کو پاٹ دیا ہے ہم نے سب کا پریاست کا منتر دیش کو نئی اچائی پر لے جانے کے لیے چریتارت کر کے دیکھا ہے ساتھیوں اینڈیا سرکار میں ہم اگلے دس سال میں میں بہت جمعیواری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگلے دس سال میں گوڑ گوڑننس بکانس ناغریکوں کے جیون میں quality of life اور میرا بیٹی کا دروپ سے ایک بہت بڑا ڈریم ہے میں لوگ تنتر کی سمروضی کو جب سوچتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ سامانی مانوی کے جیون میں سے اور خاص کر کے مدھیم برگ اچھ مدھیم برگ ان کے جیون میں سے سرکار کی دخل جتنی کم ہو اتنی لوگ تنتر کی مجبورتی ہے اور آج کے ٹیکنولوجی کے یوگ میں بہت آسانی سے ہم ورنہ ایک دن میں دس کام ہو تو دس الگ الگ ہو ساری چیزیں مانگے گے ہم بڑلاب چاہتے ہیں گوڑ گوڑننس کا یہ بھی ایک مہتپون پہلو ہے لیکن ہم وکاس کا نیا ادھائی لکھیں گے گوڑ گوڑننس کا نیا ادھائی لکھیں گے جنتا جراردن کی بھاگیداری کا نیا ادھائی لکھیں گے اور سب مل کر کے بکسید بھارت کے سپنے کو ساکار کر کے رہیں گے ساتھ میں اینڈی ایک میں اور میں اگر بستار سے کہوں تو سدن میں کسی بھی دل کا کوئی بھی جنہ پرتیلی دی ہوگا میرے لیے سب بڑابر ہے جب میں سبتا پریاس کی بات کرتا ہوں تو میں سدن میں بھی چاہے وہ لوگ سبھاؤں یا رات سبھاؤں ہمارے لیے سب بڑابر ہے اور یہی ایک بھاو ہے جس کے قرآن تیس ساؤس انڈی ایلائنس مجبوطی کے ساتھ آگے بڑھا ہے اپنا پرائیہ کچھ نہیں ہے سب کو گلے لگانے میں ہمیں کبھی کوئی کمی نہیں رکھیے ہیں اسی کا پرنام ہے کہ جنتہ کا بھی سواس بھی جیت پاتے ہیں ساتھیوں ہم نے دو ہزار چوبیس جس ٹیم بھاونا سے کام کیا ہے اور گراس روٹ لیول پہ کیا ہے صرف فوٹو آپ کی اردان نے تک مل کر کے ہاتھ ہلائے اور پھر تم تمہارے راستے میں میرے راستے ایسا نہیں گراس روٹ لیول تک سب نے مل کر کے یہ جو کام کیا ہے اور اسی نے ہمیں آرگینک ایلائنس کا سامرت دیا ہے ایک دوسرے کا سہیوک کیا ہے ہر کسی نے یہی سو جا جہاں کم وہاں ہم اگر تو کمی ہے تو میں آؤں گا میں محنت کروں گا لیکن تو میں کمی نہیں رہنے دوں گا جہاں کم وہاں ہم یہ ہر کارکرتا نے جی کر کے دکھایا ہے اور تب ہی تو جیت آتی ہے ساتھیوں کبھی کبھی میں کہہ سکتا ہوں کی ہمارا دس سال کا انبھاو ہے بھارت کے ہر کھتر کا اور بھارت کے ہر ناغرک کا جو ایسپریشنز ہیں ریجنل ایسپریشنز ہیں بے اور نیشنل ایسپریشنز اس کا ایک اتوٹ ناتا ہونا چاہیے اس کے بیچ میں ہوا تک گزر نہ سکے اتنا جڑا ہونا چاہیے تب دیش آگے پڑھنا ہے ساتھیوں اس سناؤں میں میں کچھ اُلے جرور کرنا چاہوں گا جو میری نظری سے میرے دیکھا ہے دکشیر بھارت میں اینڈیا نے ایک نئی راجنیتی کی نیو مجبوط کی ہے اب دیکھیں کرنا ٹکا ان ٹیلنگ اب یہ بھی تو ان کی سرکارے بنی تھے لیکن پل بھر میں ہی لوگوں کا بشواث ٹوٹ گیا بھرم سے لوگ باہر آ گئے اور اینڈیا کو گلے لگا دیا کرنا ٹکا اور ٹیلنگ میں دونوں جگہ ساتھیوں تمیل نادو میں تمیل نادو کی ٹیم کو بھی بتائی دینا چاہوں گا اور وہاں ہمارا اینڈیا سمو بہت بڑا بھی ہے اور کئیوں کو پتا تھا کہ ہم ایک ساتھ ایک چھٹ نہیں لڑا پائیں گے لیکن اس لڑائی میں ہم ساپ رہیں گے اور میں نے بہت سا اینڈیا کے ساتھی تمیل نادو میں ایسے ہیں کہ جن کا کوئی امیدوار نہیں تھا لیکن اس جنڈے کو اونچہ رکھنے کے لیے وہ جی جان سے جھوٹے تھے اور اس لیے آج تمیل نادو میں بھلے ہم سیٹ نہیں جیت پائے لیکن جس تیزی سے اینڈیا کا وارڈ شیر بڑھا ہے وہ ساپ ساپ سندے دے رہا ہے کل میں کیا لکھا ہوا ہے ہمارے سینکڑوں کاڑ کرتا ہوں کے بلیدان کوئی ہے یو ڈی ایف ہو یا ہل ڈی ایف ہو شاید ہندوستان کے راجلیتک جیون میں اتنا جلم ایک بیچار دھارہ کو لے کر کے جینے والا لوگوں پر ہوا ہوگا تو صرف میں کہہ سکتا ہوں جمہو کشویر سے بھی زیادہ ہوا ہے اس کے باوجود بھی سامنے کہیں بھیجائے نظر نہیں آتا تھا انہوں نے پریشم کی پراکاشتہ میں کبھی پیچھے نہیں رہے پیڑیاں کھپا دی اور آج پہلی بار سانسد میں کیرل سے ہمارا پتنی تھی بند کیا ہے ساتھیوں ارنانچل میں ہم نے لگاتار ہماری سرکار بنتی رہی ہے اور بھاری سمرتن سے بنتی ہے سکم میں بھی ہمارے انڈی اے کی سرکار قریب پری کلین سویپ کے ساتھ ارنانچل کلین سویپ آنگر میں اب بابو کو پوچھ رہا تھا بولے ہسٹوری کے لیے سب سے ہائیس جتری ہے اور جو یہاں دیکھتا ہے کہ یہ پوان یہ پوان نہیں ہے یہ آندھی ہے آندھر نے اتنا بڑا ہمارے پرتی جنمت دیا ہے ہندوستان کے لیے ایک سامانی مانوی کی وکات کی جو جیزی بھی شاہ ہے اُس کا پرتبیم ہے کرتا ہوں تو میں ہمیشہ مانتا ہوں یہ گریبوں کے دیوتا ہے اور وہاں جو کرانتی روپ پرنام آیا ہے میں اسے ایک ریبولیشن دیکھ رہا ہوں اور میں اس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بکسید بھارت کا ہمارا جو سپنا ہے آنے والے پچیس ورس پہلے میں نے دس سال کہا تھا یا میں پچیس سال کہہ رہا ہوں آنے والے پچیس سام مہا پردو جگرنات جی کی کرپا سے اُڑی سام دیش کی وکاس گاترہ کے گروت انجن پر کی ایک ہوگا سادگیوں ہم لوگ چار جون کے نتیجے چل رہے تھے میں تو اپنے کام میں کچھ بیستر تھا جو بعد میں فون فین حراج چل رہو گئے تو میں نے کسی کو پوچھا یا یہ تو ٹھیک ہے آگڑے آگڑے تو مجھے یہ بتاؤ کہ EVM جندہ ہے کہ مر گیا کیونکہ یہ لوگ تائے کر کے بیٹھے تھے کہ بھارت کے لوگتنطروں اور لوگتنطر کی پرکریہ کے پردی بشواسی لوگوں کا اٹھ جائے اور لگا چار ایوی ایم کو گالیت دینا اور مجھے تو لگتا تھا کہ ساید اس بار وہ ایوی ایم کی ارثی نکھ جلوس نکالیں گے لیکن چار جن شام آتے آتے ان کو تعلے لگ گئے ایوی ایم نے ان کو چھپ کر دیا یہ طاقت ہے بھارت کے لوگتنطر یہ طاقت ہے بھارت کے نصفتہ کی یہ بھارت ہے بھارت کی طاقت ہے بھارت کے چناؤی تنتر کی چناؤیو کی اور میں مانتا ہوں کہ یہ آشا کرتا ہوں کہ پانچ سال تو اب ایوی ایم ساید مجھے نہیں سرائے دے گا لیکن جب انتیس میں ہم جائیں گے تو پھر سے ساید ایوی ایم کو لے کر کے ناجنے کی شروعات کریں گے لیکن ان کے سترے کے سببہ بہت کاؤب ہے آپ دیکھئے چناؤ کے سمیہ میں پہلی بار دے گا شاید ہر تیسرے دین الیکشن کمیشن کے کام میں رکاوٹ آئے اس کے لئے سپریم کارڈ کے درباجے کھٹ کھٹ آئے گئے باتی باتی کے اپنیکیشن اور ایک ہی ٹولی تھی اور لوگ تنتر کے پرتی جن کا بھرو بھار ابسواس ایسے لوگ سپریم کارڈ کا اپیوک کرتے ہوئے کیسے رکاوٹ ڈالے اس کا اندیرنتر پریاس کرتے رہے اور چناؤ آئیوک کی طاقت کا ایک بڑا حصہ عدالتوں میں اس پی کبرس میں چناؤ کے پی کبرس میں یعنی کتنی نراشہ لے کر کے یہ لوگ میدان میں آئے تھے کہ انہوں نے پورا حملہ اسی انسٹیٹوٹ پہ لگا دو تاکہ چناؤ کے کوئی بھی پرنام آئے ہم دنیا کے سامنے بھارت کو بھی بدنام کر لیں یہ شڑینتر کا حصہ تھا دوستو اور کبھی بھی دیش ان کو معاف نہیں کرے گا ساتھیوں انڈی گڑھنڈن والے جب یہ EVM کا بیروت کرتے ہیں تو میں صرف ایک چناؤ کے روپ میں نہیں دیکھتا میں مانتا ہوں یہ لوگ من سے پچھلی شتابدی کے سوچ والے لوگ ہیں تکنولوجی باہر 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 جا کر کے پریشانی پہتا یعنی مولت یہ پرگتیر کے بیروتی آدھونکتہ کے بیروتی ٹکنولوجی کے بیروتی انڈی الائنس ہم نے دیکھا ہے ساتھ اس دیش کے لیے یہ بھی چنتہ کا بشاہ ہے کہ بشو میں بھارت کے لوگ تنتر کی طاقت کو کم آکنے کا پریاد اور کتنا ایکسٹریم ہے میں دنیا میں ڈھول پیٹ رہا ہوں کہ ہم mother of democracy ہیں اور یہ دنیا میں جا کر بس رہے نہیں ہمارے دیش میں چائے بیٹھنے والا یہاں پہنچ کیسے گیا کچھ تو گڑ بڑکی ہوگی یہ جو ان کی منصیتی ہے بھارت کے ناغریکوں کو چناؤ پرکریہ کے پرتی او سوا پیدا کڑے کا جو ان کا شڑی انترہ ہے میں مانتا ہوں کہ اب دنیا بھی بھارت کے لوگ تنتر کی بیویدتا بیشالتا بیعپکتا گہنتا ان سب کو بھی جاننے سمجھنے کے لئے آکرشت ہوگی ایسے اس چناؤ کے نتیجے میں دیکھ رہا ساتھیو جب دو ایک تاریخ کو مددان پورا ہوا اور چار تاریخ کو کاؤنٹ اس بیچ کی چیزوں کو آپ دیکھ یہ جو جنہ بد دیش کو ہنسا کی آگ میں جھوکنے کیا بھاشا بیان دیئے جاتے یہاں اکھٹے ہونا یہاں پہنچنا یہاں کرنا کچھ لوگ اس چیز کو گمبیر نہیں لیتے لیکن یہ بہت گمبیر ہے آپ بھارت کے لوگ تندر کو پہلے اس کی بھوستہ کو انادر کرتے ہو اب پرنیم آنے سے پہلے ایک ایسا محول بنا دو کہ بس آگ لگا دیں گے ہر پرکار جن شبدوں کا عرض یہی نکلتا ہے کہ انہوں نے دیش کو دشا میں لے جانے کا پریاست کیا لگا تار دیش کو گمرا کرنے کا پریاست کیا گیا دیش کے لوگوں کو بات دے کا پریاست کیا چناؤے ایسا لوگ سب ہوتا ہے کہ جیادہ سے جیادہ لوگ کو جوڑے توڑنے کے لئے نہیں ہوتا ہے لیکن ہر پرکار سے کوشش یہ ہی کی گیا ساتھیوں میں مانتا ہوں کہ دو ہزار چوبیس کے لوگ سب کے چناؤ کے جو نتیجہ ہے ہر پرامیٹر سے دیکھیں گے دنیا یہ مانتی ہے اور مانے گی یہ انڈیا کا مہا بجائے ہے اور آپ نے دیکھا دو دن کیسا چلا ہم تو ہار چکے گئے چاروں تر یہ دیکھتا تھا کیونکہ ان کو اپنے کار کرتا ہوں کا moral ہائی کرنے کے لیے ایسے کالپنی پرید یہ کرنے پڑ رہے اور ساتھیوں گڑھ بندن کے اتحاس میں اگر آنکڑوں کے حساب سے دیکھیں تو یہ سب سے مجبود گڑھ بندن کی سرکار ہے لیکن کوشی سے کی گئی کہ اس بیجے کو سفکار نہیں کرنا اس کو پراجائے کے چھایا میں ڈبو کر رکھنا لیکن اس کے ایسی چیزوں کی بالمرتی ہو جاتی ہے اور ہو بھی گئی لیکن ہمارے کل ہمارے ہمارے آنکڑی 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 کانگریس سو کے آنکڑوں کو نہیں چھوپائی اور اگر میں چودہ انیس اور چوبیس تین چناؤں کو جوڑ کر کے کہوں کانگریس کے تین چناؤں جوڑ ہوں تو ان تین چناؤں میں جتنی سیٹے نے ملی ہے اس سے جاندہ ہمیں اس چناؤں میں ملی ہے اور میں ساپ دیکھ رہا ہوں تھا یہ انڈی والوں کو انداز نہیں ہے بے دھیرے دھیرے پہلے تو ڈوب رہے تھے اب تیج گتی سے یہ گرت میں جانے والے ہیں ساتھیوں انڈی ایلائنس والے دیش کے سامانی ناغریکوں کی جو سمجھ ہے آج بھی وہ اس کے سامرطے کو سمجھ نہیں پائے یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں بھارت کے سامانی وقتی کی بھی ایک سمجھ ہے اور جو جمین سے جوڑا رہتا ہے نا وہ سمجھ کو چھوٹا ہے سمجھتا ہے پہچانتا ہے وہ بہاں نہیں ہے ساتھ میں ان لوگوں کا جو بہوار رہا ہے چار تاریخ کے بعد میں آشا کرتا تھا کہ وہ لوگ تنتر کا سممان کریں گے لیکن ان کے بہوار سے لگتا ہے کہ شاید ان میں یہ سمسکار آئیں اس کے لئے میں اور انتجار کرنا پڑے گا اور تو میں زیادہ کچھ کہ نہیں سکتا اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود کی پارٹی کے پی ایم کا اپمان کرتا ہے اس کے نرنےوں کو فار دیتا تھے خود کی پارٹی کو بیدیشی میں مانا آ جائے تو اس کے لئے چیئر نہیں ہوتی تھی یہ سارے درشیں آپ نے دیکھیں اب میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری ستیتیوں میں سے ہم لوگتنطر کی مجبورتی ہے اور جنتہ جماعت گراردان کے پرٹی آستہ اس کو ہم ساتھیوں لوگتنطر ہمیں سب کا سممان کرنا سکھاتی ہے بیپکش میں بھی جو سانسجیت کر کے آئے ہیں میں ان کو بھی بدھائی دیتا ہوں اور میں پچھلے دس ورث میں ایک چیز راستہ ہیت کی نیت کے ساتھ سدن میں آئیں گے اور بھلے وہ بیپکش میں بیٹھے ہوں گے لیکن راستہ کے بیپکش میں نہیں ہے ہمارے بیپکش میں راستہ میں تو ہم سب ایک ہی دیسہ میں ہیں راستہ میں ہمارا کوئی پکش بھی پکش نہیں ہے راستہ میں ہمیں ایک سو چالک کروڑ ہے اور میں آشا کرتا ہوں کہ وہ راستہ ہیت کی بھاونا کو لے کر کے سدن میں آئیں گے اور سدن کو سمرود بھی دینے میں ابھی کچھ نہ کچھ یوگدان کریں گے ستھے چوبیس کا جنادیش ایک بات کو بار بار مجبوطی دے رہا ہے بار بار مجبوطی دے رہا ہے کہ دیش کو آج کے بات آورم ہے سرپ اور سرپ NDA پر ہی بھروسہ ہے اور جب اتنا اتوٹ ویسواس ہے اتنا بھروسہ ہے تو سواباوک ہے دیش کی اپیچھائیں بھی بڑھے گی اور میں اسے اچھا مانتا ہوں اور ہم سب کا کرتب بھی بھی مانتا ہوں اور ان اپیشنوں کو پورا کرنے کے لیے اور میں نے پہلی بھی کہا تھا کہ جو دسور ہم نے کام کیا ہے وہ تو ٹریلر ہے اور وہ میرا چنانوی واقعہ نہیں تھا یہ میرا کمیٹمنٹ ہے ہمیں اور تیجی سے اور وستار سے اور تیج گٹی سے دیش کے آکانکشوں کو پورن کرنے میں رتی بھرمی بھیلم نہیں کرنا ہے جنتا جناردن چاہتی ہیں ہم پہلے سے زیادہ ڈیلیور کریں جنتا چاہتے ہیں کہ ہم خود ہی ہمارے پرانے رکار توڑے اور میں ساتھیوں ایک طرف ڈی اے رکھوں دوسری طرف بھارت کے لوگوں کے سپنے اور سنکلپوں کو رکھوں تو میں کہوں گا ڈی اے نیو انڈیا ڈیولپ انڈیا ایسپریشنل انڈیا اور جسی کیس اسی سپنے اور سنکلپوں کو پورا کرنا یہ ہم سب کا سنکلپ بھی ہے کمیٹمنٹ بھی ہے اور ہمارے پاس روڈ میپ بھی ہے ساتھیوں ڈی اے نے ہمیشہ کرپشن فری ریفام اورینٹی ستھیر سرکار بیش کو دی ہے جب جب ہمیں افسر ملا ہم لوگوں نے کام کیا آئے اس کے سامنے کانگریس نیچرد والی یوپی اے اب انہوں نے پرانی اپنی چھبی سدھارنے کے لئے نام بدل دیا لیکن پہچان گوٹالوں کی ہے آئے دن گوٹالے یہی پہچان دہی ہے اور نام بدلنے کے باوجود بھی دیش ان کے گوٹالوں کو نہیں بھولا ہے ان کو نکارا اور میں کہہ سکتا ہوں ساتھیوں انڈی ایلائنس والوں نے ایک بیقتی کا اپوز کرنے کے ون پوائنٹ ایجنڈا کے قارن نامر تھے کو سمجھ کر کے نئے اوثروں کو لے کر گئے دیش کو آگے بڑھنے کی بات لے کر کے گیا تھا جب ہمارے سامنے جو لوگ پہ بھرم پھیلانا جھوٹ پھیلانا یہی گمراہ کرنے والے کام یہی کرتے رہے بچے ہیں اب ڈی او اور ان کا کا دیکھیں ایوان نامانکن میں جائیں گے تو وہ بھی آپ کو دیکھے گا ان کا چنوانا پرچار ان کا ناماند ہم لوگوں کا ایک ایک درشے دیکھ رہی جو اور ان کا ایک ایک درشے دیکھیں کتنا بڑا بڑا ہے ہر چیز میں ان کا کریکٹر دکھائی دیتا ہے اور کیا رہا فوٹو آپ کے لیے تو انہوں نے الائنس گوشید کر دیا لیکن کتنے ہی راجیوں میں وہ آپس میں لڑتے رہے ہیں چناوی جنگ میں ایک دوسرے کی پیٹ میں چورا بھوپتے رہے ہیں کبھی انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا بیچاری کے الائنس ہے وہ بچاری لیول پر ٹھیک ہے باقی نیچے تو ہمارا اپنا ہم تیار کریں گے اور اب پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو سیٹ کے آزار پر الائنس کریں گے ٹوٹل نہ بھی کریں یہ بھی کھیل کھیلا اور ابھی ابھی تو چناو کناو شروع کر دیا کہ یہ تو ہمارا الائنس لوگ سبا کے چناو کے لئے یہ بات میں نہیں ہے یہ بھی شروع کر دیا یعنی میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ آپ دیکھ لینا چار جن کے بعد بکھراو شروع ہو جائے گا اور وہ شروع ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف پر صرف ستہ سکھ کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے تھے لیکن ان میں ان کا اگر سوارت نشتید ہوتا تو تو ساتھ دینا ورنہ نہیں دینا یہ کرکٹر تھا ساتھیوں یہ لوگ کتنے ہی بڑے چھوٹے بولتے رہے ہیں اور آپ دیکھیں چناو کے سمجھ انہوں نے دیش کے سامانے ناغری کو گمراہ کرنے کے لئے جو پرچیاں باتی کہ یہ دیں گے اور وہ دیں گے اور ٹکنا دیں گے پھلانا دیں گے دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کانگریس کے دفتروں پر لوگ کتار لگا کے کھڑے ہیں کہ یہ پرچی ہیں ایک لاکھ روپیہ کہاں ہیں لاؤ بھائی مانگ رہے ہیں لوگ یعنی آپ نے جنتا جنادن کے آنکھوں میں کیسا ان کو بھرمیت کیا کیسی آنکھ میں دھول جھوگ دی کیوں وہ بیچارہ سامان ناغری کہ یہ مان کے چلتا دہا بھائی چار دن کے بعد روپیہ مل جائے گے اس لئے وہ جا کے کھڑا رہے گیا اور اب اس کو دھکا مارا جا رہا ہے ڈنڈے مارے جا رہا ہے وہاں سے نکالا جا رہا ہے اب یہ اس پرکار کا چھناو یہ اپنے آپ میں دیش کے گریبوں کا اپمان ہے ہمارے دیش کے سامان ناغریبوں کا اپمان ہے اور کبھی بھی دیش ایسی حرکتوں کو نہ بھولتا ہے نہیں کبھی ماپ کیے بنا ماپ کو بھی کرتا ہے ساتھیوں ہمارے لئے سنتوز کی بات ہے کہ ہمیں کمیٹمنٹ سے کام کر رہے ہیں دس سال میں ہم نے پچیس کروڑ گریبوں کو گریبی سے باہر نکالا ہے گریب کلیان کا ایک سرکشت مجبوط کبچ دیا ہے ہم نے اس کو اور اس کے اندر بھی ایک نئے ایسپریشنز پاتا ہوئی ہے کہ ہاں اب مجھے گریب نہیں رہنا ہے اور اس کے لئے مجھ سے جو ہو سکے ہیں میں ہر اوسر کا فائدہ اٹھاؤں گا تین کروڑ گریبوں کو گھر یہ ایسے کہنے کا اکڑا نہیں ہے جی کتنی محنت پڑتی ہے مجھے معلوم ہے لیکن ہم سفلتا پروک اس کو کر پائے ہیں چار کروڑ لوگوں کو دے چکے ہیں تین کروڑ کا ہم سنکلپ لے کر کے آج سے آگے بڑھیں گے یعنی یہ بھی ہمت ہے کہ چار کروڑ دینے کے بعد جن پریواروں کا بستار ہوا ہے جرورت پڑی ہیں اور راجیوں کی بھی اس میں اچھا ہے تین کروڑ نئے گھر بنانے کا سنکلپ ستر برس کے آج سے اوپر کے ویکتریوں کو ناگلکوں کو پانچ لاکھ روپے تک علاج کے لیے مفت علاج کی بھوستہ مدرہ ادھا کے تحت ہمارے نوجوانوں کو کاروبار کے لیے بس لاکھ تک بینک سے ان کو لون ملے اس کی بھوستہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وائدہ ہمارے تیسری کارکال کی یہ گارانٹیا سب میں تو بھی بتاتا نہیں ہوں لیکن ان گارانٹیوں کے پرتی ہم کمیٹیڈ ہیں اور اسے پورن کرنے کے لیے ہم کوئی کمی نہیں رکھیں گے ساتھیوں گریب کا سسکتی کر اور اس کے لیے اس کے قولیٹی آف لائٹ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہماری یوجوانوں کا بستان کیسے کیا جائے ہمارے نیم نیتی نیموں میں بڑھلاؤ کیسے کیا جائے اس پر بھی ہمارے نیتی دینوں میں کامتار تھے ساتھیوں پنچائت سے پارلیمنٹ تک ہماری نالی شکتی کی سکریہ بھاگی داری یہ ہمارا کمیٹمنٹ ہے اور ہم نے ہمارے پیچھلے کارکال میں نالی شکتی بندن ادھینیم کر کے اس بات کو ہم نے آگے بڑھایا اور وہ دین دور نہیں ہوگا جب ہمارے صدن میں بہت بڑی آزاد میں ہماری ماتا ہے بہنے دیش کا نیترطو کرتی بھی دکھائی دے گی اس پورے چناؤں میں ہم سب سے زیادہ محلہ امیدواروں کو ٹکر دینے والی پارٹی رہے ہیں یہ ہمارا کمیٹمنٹ ہے ہماری محلہ سامسدوں کو جو آشروات دیش کی زندہ نے دیا ہے میں اس کے لئے ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ دیش کے لئے جو ضرورت ہے وہ آرام سے پوری کرنے کا سامرت بن جاتا ہے اور اس لئے ہم اس دشاں میں بڑی کوشش کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ 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 بیک ایریات ہیں جہاں صوبی دھائیں ابھی سامانی ایوریت سے بھی نیچے ہیں اس کو ہم جلدی سے جلدی اسٹیٹ کی ایوریت تک لانا چاہتے ہیں دیش کا ریجن کوئی بھی کشیتر ہو سربانگی انوی کاس کو لے کر گھم چلے ساتھیوں گت دس فرس بے انفرانسٹرکچر کے کشیتر بے ہم نے ایک بہت بڑا انہیں سوچنے میں بھی بڑھلاو لائے جب ان پر تو لائے گوانا ہمارے دیش میں سوچا چلے گا یار ہم بارے ایک بار کر لو نا اس سہارے میں سے بڑھلاو نہیں اب تو اچھا ہی چاہیے بڑھا ہی چاہیے جلدی سے جلدی پہنچانے والا چاہیے سامان نے مانوی کے من کو ہم نے اسٹی سے پریلیت بھی کیا ہے اور پرشاعت کر کے ہم نے اس دشا میں کام کیا ہے پانچ سال میں ہمیں گتی شکتی یعنی اس پرکار کے پیٹ فرم پر جو کام کیا ہے جو کام چھے چھے آٹھ ہٹھ میں نے تک نہیں ہوتا تھا وہ آج پندرہ بیس دن میں کر سکتے ہیں سا ٹیکنالوجی کا اپیوک کر کے ہم کیاپ کر رہے ہیں اور یہ جب ہوتا ہے تو اس کا مون پھائدہ دیش کے نو جوانوں کے لیے روزگار کے اتیس اوسر بن جاتے ان کے لیے جیون میں سیلیکشن کے لیے بہت بڑا دائرہ بڑھ جاتا ہے اور وہ ہمیں ساتھیوں آج بھارت دنیا میں پیشوہ کے لیے ایک نیا مینیفیکٹین ہب کے روپے اُبھر رہا ہے اور جب ہم مینیفیکٹین ہب کہہ رہے ہیں تب صرف الیکٹرونک گوڑ یا سرویس نیز کے میں بات نہیں کر رہا ہوں میں فوڈ پروسسنگ میں بھی آج دنیا میں ہم بہت تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ بھارت کے کسانوں کو بہت بڑی طاقت دے رہے ہیں اسی پرکار سے سپیش ہو، آرٹیفیشن انٹریز ہو، سٹارٹ اپس کی بات ہو، سکیل جوب اپورٹنیٹیز بات ہو آج بھارت بہت تیجی سے آگے بڑھے گا بڑھ رہا ہے یہ میرا ساتھیوں مدرہ یوزنہ، ڈرون دیدی، وشو کرما یوزنہ اس نے بھی نئی سمبھاوناوں کو جنم دیا ہے ساتھیوں ہماری سنسکرطی ہماری وراثر اس کے پرتی ہم جیتنا دھیان کے اندر کرے گے دنیا کے لیے آکرشن کا کے اندر بنے گا اور اس لیے ہم اندرشاں میں اور میں مانتا ہوں بھارت کے لیے ایک توریجہ میں ایک ایسا ایبنیو ہے جو گھت ستاکدی میں ہمیں کبھی ایک آگ سے لے کر کے پیچھے کے سو سال میں کہوں ایسا آوثر نہیں ملا ہے جیسا آنے والے پچیس سال میں ملنے والا ہے دنیا دنیا بھارت کی طرف مردنے والی ہے اب ہمارا کام ہے ہم اس کے لیے آوشنک بھوستاؤں کو وکشت کریں ہماری وراثرات کے پرتی ہم ہمارا پریٹن کا وکاس کرتے ہوئے ایک بین وین سیچویشن کا ہم فائدہ اٹھائے اور اس میں بہت ادھیک نویش کی سمبھاونہ میں دیکھتا ہوں اور یہ ایسا کشتر ہے جت میں ہر سر کے لوگ کمائتے ہیں گریب سے گریب آدمی بھی کماتا ہے اور بڑی بڑی ہوتل بالا بھی کماتا ہے ہر کو اس میں کماتا ہے اور ہم نے ٹوریجم کے ہم بل دینا چاہتے ہیں بہت پوٹینشل ہے آج جو انفرسکتر کے کشتر کھلے ہے اس کا فائدہ سمیں کہ ایر وے ہو ریل وے ہو ہمارے ایکسپریس بے ہو یہ ہمارا یاتات جتہاں بہتر ہو اور ہمارا ڈیجیچرل کنیکٹیوٹی کا جو کام ہے یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا پوزیٹیو گراؤنڈ تیار کر رہا اور جس کا فائدہ ملنے والا ہے اور جو ووکل فور لوکل اور ریجنل ٹوریجم اس کو ایک بل دینے کا کام ہے ساتھوں اب دنیا ایک نئے یوگ میں پرویش رہی ہے جس سمائے اوڈیوگی کرانتی ہوئی ہے اس سمائے ہم گنامی کے دور سے گجر رہے ہیں تو اوڈیوگی کرانتی کا جتنا فائدہ لینا چاہیے ہم نہیں ہی لے پائے ہیں اب ایک نیا یوگ شروع ہو رہا ہے ہریت یوگ ہے گرین ایرہ ہے بھارت کے پاس بہت سمبھاونا ہے اس کا نترو تو کرنے کی اور ہم اس کے لیے آنے والے دنوں میں گرین ہیڈروجن کی بات ہو ہو گرین اینرڈی ہو یا گرین جوپس ہو یا گرین موبیلیٹی ہو ان سارے ویشہوں کو ہم اتنی تیزی سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ہریت یوگ کا نترو تو دنیا میں بھارت کا سامرت شد کر دیں یہ ہم چاہتے ہیں ساتھی اسی سنسل میں اس پانچ جن کو جب پریابران دیوست تھا چار جن کو نتیجہ آ گئے تھے تو اسی دن میرے من میں ایک بیچارہ ہے کہ کارکم پانچ جن کو ہم نے آرم کیا ایک پیڑ ماں کے نام ہر ہر کسی کو ماں کے پتی سردہ ہوتی ہے اور میں بھی دیش واسیوں کا کہوں گا کہ آنے والے سمائے میں کبھی آپ کی ماتا جی کا جنمہ دین ہو کیا کوئی اور صبح دین ہو اپنی ماں کے نام پر ایک پیڑ لگائیے اور ماں جیویت ہے تو ساتھ لے کر جائیے ان کی فوٹو آپ سوشل میڈیا میں اپلوڈ کیجئے اور ماں نہیں ہے تو ان کی فوٹو رکھ کر کے ایک پیڑ لگائیے اور وہ اپنی ماں کا بھی سممان ہوگا اور دھرتی ماں کے سیوہ ہوگی ہمیں دو ماں تاؤں بھی سیوہ کریں ساتھیوں ڈی اے ڈی اے ھا deve ڈا ڈسالا ڈی اے ڈہ ڈو MIL ڈہ ڈہ رہی ہے دوہزار چودہ میں جب ہینڈیا کے سرکار بنی پورے بشو میں اسی ایک پل سے ایک نیا جگیاں سا پیدا ہوئی تھوڑی آسا کے سنکت ان کو نظر آنے لگے اور پھر اس بڑلاو بہت بڑا تیجی سے آیا اور پچھلے دس ورس میں بھارت نے جن کاموں کو بڑھ لیا ہے آج بھارت کی چھبی بشو بندھو کی بن چکی ہے دوستو بشو ہمیں ایک بندھو کے روپے سوکار کر رہا ہے اور جب دنیا ہمیں بشو بندھو کے روپے سوکارتی ہے تو ہماری بیسوک جمعے والیوں کو بھی ہم نے ہمارے آنے والے روڈ میپ میں محتوى دینا ہی ہوگا اور بھارت کے سفل مل بیدیشنیتی نے اچھے پرنام بھی دی ہے ہم نے ہر سنکت کو اس پرکار سے ہینڈل کیا جس پرکار سے مانوی ملیوں کو ہم نے پراتھکتہ دی اس کا پرنام ہے کہ سامان نے مانوی کے من میں یہ بشو بندھو ڈالا بھاو بہت مجبوط ہوا اور بھارت کا سیوہ بھاو کا جو کریکٹر ہے اس کو بشو نے پہچانا ہے چیئے اکرین کا سنکٹ ہو چیئے افغانیتیان کا سنکٹ ہو ہر ہمارے لوگوں کو بچانا ہو ہم نے کسی بھی ایک میں ہم نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے اور ساتھیوں یہ شمتہ کی بھارت میں نیویش کی سمبھاونا ہے بہت بڑھنے والی ہے میں راجیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ پرگتی سل نیتیاں بنا کر ریڈی رہیے بشو آج آپ کے آنگن پر دروازے پر دکھتک دے رہا ہے اور جو راجی جاندہ پسٹ نیتیوں کے ساتھ آئے گا جو راجی ان کمپنیاں بھی دیش آنے والے لوگوں کو ٹھیک سے ہینڈل کرے گا اس کو بینیفیٹ ملنے ہی والا ہے اور بھارت نے جو نیتیاں بنایا ہے بھارت نے جو واتانوں بنایا ہے اس کا ناپ بھارت کے ہر راجی کو ملنا چاہیے اور اُد دشاہ میں ہم تیجی سے کام کرنا چاہتے ہیں ساتھیوں ہم نے جی ٹوینٹی سمیٹ میں دیکھا ہے دنیا کا بھارت کے پر تھی نجریاں بڑھلا ہے جو لوگ ان چیزوں کو مائلوٹ لے دیکھتے ہوں کہ ان کو پتا ہوگا کی جن جی ٹوینٹی ایک پرکار سے کئی سنکٹوں سے گوجر رہا تھا اتار چڑھاو آتے رہتے تھے بکھراو بھی نظر آ رہا تھا لیکن بھارت میں جی ٹوینٹی آنے کے بعد نئے پران سے بھر گیا ہے نیا سامرت آ گیا ہے اور یہ بھارت کی طاقت ہے کہ اس نے پورے بیشوہ کو جوڑ دے میں جی ٹوینٹی کے مادیم سے بہت بڑا کام کیا ہے اور اس کے ان دنوں بھی یہ جو پرانام آئے اس کے بعد میرا کافی سمائے ویدیش کے سرکاروں سے پھون چیت پھون ابھیلندر سوکاکرین میں گئے اور شاید میں جینا چودہ میں انیس میں بھی ایسا نبھاؤں نہیں تھا جتنا اس بہار فلو ہے دنیا کے قریب قریب اب نام لے اس نے بھارت کو سبیچہ ویکتگی ہے یا بات کرنے کی کوشش کی ہے یعنی یہ بیشوہ جو ہمارا طاقت ہے اس کا پریچے کروا رہا ہے اور اس کے کارے میں مانتا ہوں کہ بیشوہ میں ہمارا سممان اور ساتھ ساتھ بھارت میں نبیشت یہ دونوں سمبھاونہیں بڑھ رہی ہیں ساتھ جو ہماری سمبیدھان کا اچھتروا برش ہے ہم چاہتے ہیں کہ سمبیدھان ہماری سمبھاہدین سمستاؤں کا سروکشن بھرش اس کے ماتر کے لیے ہے ایسا نہیں کوئی عدالت میں دھاراؤں کا اپیوک کر کے کام کرنے کے لیے نہیں ہے یہ ایک ہماری بھاونہ ہے ہمارا سپریٹ ہے اور ہمیں اس پچتر سال کو ایسے منانا ہے تاکہ ہم سمبیدھان کے سپریٹ کو جن جن تک پہنچائیں ہر جن کو سمبیدھان کی جو بھاونہ ہے کرتبے کی بھاونہ ہے انیک بات ایسے اس بات ہے ان سرکتے ہی سمرپن اس کا بڑھے اُددشاں میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں ساتھیوں چطرپتی سیواجی مہارات کے راجہ بھیشک کے تین سو پچانس ورس کے اُددشاں میں دیش آج رنگا ہوا ہے اور ہم ہم ہمارے لیے سب سے بڑک پرینہ جو دوس میں راستر پرثم کی بھاونہ ہے چطرپتی سیواجی مہارات کو یاد کرتے ہیں ہی راستر پرثم کی بھاونہ ہمیں مجبوطی دیتی ہیں اور اس لیے ہم دیش میں ایسی ایجنڈر کو آگے رکھتے ہوئے اور جب اسی سمجھ ساڑھے تین سو سال کا پروہ آیا ہے تو ہم ہمیں اپنی پالیسی اور پرفارمنس اور سامانے مانوی کا جیون بہتر کرنا ہے اس میں جرہ بھی بلم نہیں کرنا ہے ساتھیوں بکاس کی ساری تیاریاں روڈمیپ لیکن ساتھ ساتھ ہم نئے نئے سانسد آئے ہیں کچھ پرانے سانسد ہے کوئی زیادہ انوحوی سانسد بھی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ان دنوں پچھلے دو دن سے آپ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے ایک بھی سچا ہی مجھے اس میں نظر نہیں آئی کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی وہ کہہ رہا تھا سب میں نے کہا پوچھو تے جانکری لاتے کہاں سے گب گولے چلا رہے ہیں کسی کے کھاتے میں کچھ بھی ڈال کر کے چل رہا ہے مطلب یہ تھوڑے دن کیونکہ دس سال سے ایسے احسر نہیں ملے ہیں تو شاید یہ اوبال جرہ زیادہ رہے گا لیکن آپ مان کے چلئے جی ایسے لوگ کوئی پہنچیں گے بس آپ میرا اچھا سبند ہے منتری میں آپ کا نمبر کر سکتا ہوں ہمیں بھی پتا نہیں ہوتا یار ہو سکتا ہے منسٹر بننے کا ہی راستہ ہوگا تو ہم بھی گلتی سے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور وہ پتا نہیں کس کھائی میں ڈوبو دیتا ہے کبھی 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 تو تکنالوجی ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے سگنیچر سے کوئی لیسٹ بار نکل جائے کہ یہ منتری بن گئے ہو سکتا ہے کوئی بدھیمان ڈپارٹمنٹ بھی بار دیں تو آج کل کئی لوگ سرکار بنانے میں لگے ہوئے ہیں منتری پت بار رہے ہیں پت بار رہے ہیں پت بار رہے ہیں میں آپ سے آگرپورو کہتا ہوں اور جو موڈی کو جانتے ہیں یہ سارے پریاست نررتک ہے آپ بھی کسی کا پھوڑ آیا جائے تو دس پر بیریفائی کیجئے کہ جسے فون کی آئے وہ سچمچ میں آثوریٹی ہیں otherwise کوئی بھی کہا بھائی آپ کو ارنام ہو گیا صبح پریوار کو بلا دیجئے شپس ہماروں میں آنا ہے ہو گیا تو ایسی گب باجی کرنے والی ایک بہت بڑی فوج رہتی ہیں کچھ لوگ عادتن کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ مجھا گاتی اس لئے گئے ہیں اور کچھ لوگ بد ارادے سے کرتے ہیں میرا سبھی سانسدوں سے آگ رہا ہے کہ ہم ان سارے شلینتروں کا شکار نہ بنیں دوسرا ہمارے جو ہنڈی ایلائنس والوں نے چناؤں میں fake news میں ایکسپرٹائز کر لیا ہے double PhD کر لیا انہوں نے وہ شاید اس کا بھڑپور اپیو کریں گے ہم کرپا کر کے ان چیزوں سے دور رہیں افہوں سے دور رہیں یہ جو ٹیم بیٹھی ہے وہ انوبہوی ٹیم ہے مجھے بھی صحیح سلاہ دینے والی ٹیم ہے اور اس لئے ٹیم مل کر کے بہت صحیح نینڈے کرنے والی ہیں کرپا کر کے breaking news سے کے ادھار پر دیش چلے گا نہیں یہ مان کے چلیے ساتھیوں بکشت بھارت کا سنکل پر لے کر ہم چلے ہیں تین نمبر کی اکنومی پہنچ رہا میں جانتا ہوں نشتیت روڑ میں آپ کے ساتھ اس کو ہم پار کرنے والے ہیں اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا پل پل دیش کے نام ہے میرا پل پل آپ لوگوں کے نام ہے میں 24x7 آویلیبل ہوں ہمیں مل کر کے دیش کو آگے بڑھانا ہے پھر سے ایک بار آپ لوگوں نے مجھ پر جو جتایا ہے جو پیار دکھایا ہے اور جو سمرتن دیا ہے واقعی میں مانتا ہوں بھارت کے لوگ تن تک یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے میں جیتنا آپ کا اب ہر وقت تکر اتنا کم اور میں بسوات دلاتا ہوں کہ میں آپ کی آنشہ آپ ایک چھاؤں کو پوری کرنے میں پریشنم کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھوں گا میرے لیے جنمہ سرف اور سرف ون لائف ون میشن اور وہ ہے میری بھارت ماتا بھارت یہ میشن ہے ایک سو چالیس کروڑ دیس واسیوں کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے کھپ جانا یہ میشن ہے ایک سو چالیس کروڑ دیس واسیوں کو ہجار سال کی مصیبتوں سے جو گجری ہوئی پیڑی در پیڑی ہے اسے مکتی ڈلا کر کے سممان کے ساتھ بھشو میں میرا ہر دیس واسی دنیا اسے دیکھیں تو اس کا من کر جائیں کاش یہ ہندوستان کا ہے ارے نیجر مل جائے تو اچھا ہوگا یہ میں ستیتی پیدا کرنا ہے اس کا من لالائی دھونا چاہی ہندوستانی ہے ارے ہاتھ ملالو کچھ اینرڈی مجھے بھی آ جائے میں دیس کو اس سوچائے پہ لے جانا چاہتا ہوں اور ساتھیوں مجھے پکا بھی سواس ہے آپ کا ساتھ آپ کا سیوگ آپ کا آنوہو بہت بڑے پرناموں کی سمبھاونا ہی لے کر آیا ہے لوگ سبھا کا یہ گھٹھن ان سبھی آکاؤں چھاؤں کو پورا کرے گا میں پھر ایک بار آپ سب کا رضے سے بہت بہت دھنواز کرتا ہوں بہت 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 بہ مجھے پارٹی کے ورش نیتا بھی سواغت کرنا چاہتے ہیں وہ آگے آ سکتے ہیں NDA کے ورش نیتا راشتفاتی بہون کیوں اور بھی اس کے بعد جائیں گے تو NDA کے ساتھ ہی تمہیں لڑوالا دیوناتا ہاں جو جو NDA کے ساتھ ہی ورش نیتا جو سواغت کے لئے آئے ہیں وہ ایک آگے دیرے دیرے جا سکتے سکتے ہیں NDA سنسدیے دل کی بیٹھک پہ احتیحاسک نرنی احتیحاسک بیٹھک ہے اور پردھان منتری کے طور پر چنا گیا ہے NDA سنسدیے دل کا نیتا چنا گیا ہے پردھان منتری ناریندر موڈی کو تو ایک بار پھر سے تیسری بار لگاتار دیش کی باغ دور سواغنے جا رہے ہیں ناریندر موڈی اور یہ احتیحاسک پل ہے جب سبھی دلوں نے سرب سمبتی سے NDA سے جڑے سبھی گھٹک دلوں نے سرب سمبتی سے ناریندر موڈی کو اپنا نیتا چنا ہے اور اس طرح سے جواہر لال لہرو کے بعد اب پردھان منتری ناریندر موڈی اکلوتے ایسے وقتی ہوں گے جو تیسری بار لگاتار تیسری بار پردھان منتری کے پد پر آسین ہوں گے ہمارے سمبتا شیلیندر مشرا اس پوری خبر پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلیندر کتنا بڑا احتیحاسک پل ہے اور کس طرح سے دیکھتے ہیں اس NDA کی بیٹھا کو تمام جو آشنکائیں تھی وہ خارج ہوئی ہیں تمام جو سمبھاونائیں انڈی گھڑ بندھن کے لوگ تلاش رہے تھے ان کو دھتا بتایا ہے آج نہ صرف NDA گھڑ بندھن کے تمام نیتاؤں نے بلکہ پردھان منطری نے سویم انڈی گھڑ بندھن کے جو لوگ ہیں انہوں نے جس طرح کا روئیہ اپنایا چناؤں پیچار کے دوران اس پر بھی ایک نسانہ چاہتا اور جب چناؤں بھی نتیجہ آئے جس طرح کی باتیں کہیں گئیں اس پر بھی پردھان منطری نے اپنے طور پر اپنی باتیں رکھئے دیکھیں بہت مہتپور ہیں جب بھاجپا سنسدیہ دل NDA سنسدیہ دل اور لوگ سبا کے نیتا کے طور پر پردھان منطری نے انمودی کو چنا گیا ہے اس کے لئے ایک پرستاؤ راجناسنگ نے رکھا تھا تمام انڈیے کے سیوگی نتاؤں نے اس پر ستاؤں کا انمودن کیا اب انڈیے کے تمام ورش نیتا راجپتی بہن جائیں گے راجپتی دوپتی مرمو سے ملاقات کر کے سرکار بنانے کا دعویٰ پیس کیا جائے گا پناہ منطین انمودی ایک اگوائی میں انڈیے کا ایک دل راجپتی بہن جائے گا اس بات کی جانکاری دی گئی ہے دیکھیں ایک بہت احتیاسک پل اس لئے ہے کی انیس سو ساٹ کے بعد بھارت کی راجنیس میں ایسا کوئی موقع نہیں تھا جب لگاتار تیسری بار کوئی نیتا پردان منطین بنا ہو پردان منطین انمودی ایک ریکارڈ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے اگوائی میں انڈیے نے لگاتار تیسری بار پون بہومت حاصل کیا ہے اور وہ لگاتار تیسری بار دیس کے پردان منطین بننے جا رہے ہیں ایک آکڑا بھی پردان منطین نے رکھا کہ پچھلے تین چناؤں کے اگر نتیجے دیکھ لیں تو کانگرس کو اتنی سیٹیں حاصل نہیں ہوئی ہیں جتنی اس چناؤں میں بھارت کے جنتہ پارٹی کو حاصل ہوئی ہے تو یہ چناؤں دراصل ایک اور ریکارڈ بنایا ہے اس چناؤں نے کہ جو پرمک بچھی دل ہے کانگرس پارٹی وہ لگاتار تین چناؤں میں سو کا آخرہ بار نہیں کر پائی ہے تو یہ بہت بات پون بھی ہے آج ہم نے دیکھا کہ پردان منطین انموڈی کے سمودن سے پہلے انڈیا کی جو تمام پرمک سہی ہوگی ہیں جنر بابو نائیڈو پیٹیس کمار پون کلیار جنتہ پارٹی کے وہ مکیاں ہیں انپریہ پٹیل جتن نام مانجی ایک ناس سندے انہوں نے پردان منطین انموڈی کے کو انڈیا کا سنسیدی دل کنیتا بنانے جانے کے پرستاؤ کا انمودن کیا اور ایک سور میں سب ہی نے پردان منطین انموڈی کی اگوائی میں دیش کو آگے لے جانے کی بات کہی تو ایک اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج پردان منطین اگلے دس سال کے انڈیا کی ویجن کو بھی سامنے رکھا اور جانتے ہیں کہ پردان منطین اکثر 25 ورسوں کے بھارت کے ویجن کی بات کرتے رہتے ہیں اس کا بھی انہوں نے جکر کیا ایک ایسے دنیا میں جو ساکھ بڑی ہے اس کو اور آگے برایت مرائے جانا ہے نشیط طور پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی مہتپون بندو پردان منطین انموڈی نے فوقت کیا ہے جی نشیط طور پر اور یہ جو تصویریں ہیں یہ بھی بہت مہتپون ہے جو اس وقت ہمارے درشک اپنے ٹی وی سکرینز پر دیکھ پا رہے ہیں ایک اجوم سا امڑا ہے انڈیا جو گھٹک دل ہیں ان کے تمام جو سانسد ہیں جو نیتا ہیں وہ امڑے ہیں پردان منطین کو بدھائی دینے کے لیے ان کے ساتھ اس پل کو اپنے تصویروں میں قید کرنے کے لیے کیمروں میں قید کرنے کے لیے اور لگاتار بدھائیاں دی جا رہی ہیں پردان منطین کو اور آج کا دن نشیط طور پر شیلیند جیسے آپ نے کہا کہ بہت وشیش ہے اس معنی سے بھی کہ تمام امیدوں کو ایک بار پھر سے کہیں نہ کہیں جس کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ اس بار کہیں چوک نہ جائے انڈیا ایک بار سرکار بنانے سے لیکن پھر سے جس طرح سے پون بہمت کے ساتھ انڈیا نے سرکار بنایا ہے نشیط طور پر یہ اس جو اتحاس رچا گیا ہے یہ انہی پلوں کی گواہی دیتی ہے یہ جو تصویریں ہیں نشیط طور پر شیلیند آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اب اس کے آگے کی کیا کارروائی ہوگی راشت پتی سے کب ملنے کے لئے جائیں گے اور آگے کی پھٹیا کیسے چلیں گے انڈیا کے نیتاگار پرمک نیتاگار آپ سے تھوڑی دیرواز دانمنٹی نیند موڈی کی اگوائی میں راشت پتی بھون جائیں گے دعویٰ پیس کرنے کے لئے